کینسر ایک سائلنٹ کلر ہے اور یہ فیٹ ہے کہ اس کے لکشنوں پر لمبے سمیں تک دھیان نہیں دیا جاتا ہے جو اس بیماری کو اور بھی بتر بنا دیتا ہے اس بیماری میں شریر کے اندر کا سیلز بینا کسی کنٹرول کے تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اس کے علاج میں دیر ہو جائے یا نہ کیا تو ویکتی کی موت ہو جاتی ہے کینسر کے کئی لکشن ایسے ہوتے ہیں جو شروعاتی دور میں ہی نظر آنے لگتے ہیں یدی ان سنکیتوں کا جلد علاج نہ کیا جائے تو مصیبت زیادہ کھڑی ہو سکتی ہے اس اسٹوری میں ہم کچھ ایسے لوگوں کی بات کریں گی جنہوں نے ڈائیگنوز سے پہلے کچھ لکشنوں کو انبھاو کیا ان کینسر پیلوتوں نے اپنا انبھاو سب کے ساتھ سوشل میڈیا پلاتفارم پر شیئر کیا پاول لیویس باول کینسر کے چوتھے سٹیج میں ڈائیگنوز ہوئے تھے ان کے پرارمبک لکشن ملاشے سے خون آتدھک تھکان اور آت کی عادت میں آنترک پرورتن تھے سوشل میڈیا پر بتاتے ہوئے پاول نے کہا کہ میرے ماملے میں لکشن دھیرے دھیرے لیکن لگاتار سمیہ کے ساتھ بنتے گئے ویو کی طرح آنے اور جانے والے تتو بھی تھے بیماری ڈائیگنوز ہونے کے بعد سے میٹیسز آنیمت انترال پر آتے ہیں جسے ویو کی طرح ہی مانا جا سکتا ہے اس آدھار پر میں کہوں گا کہ کچھ لکشن لہروں میں آتے ہیں لیکن کچھ استر ہو سکتے ہیں اور ان دھیرے دھیرے سمیہ کے ساتھ بنتے ہیں کینسر سے پیڑیت ایک ان مریض میلیسا نیم نے بتایا کہ ان کو تیسرے سٹیج میں بیماری کا پتہ جلا جب کینسر گربھاشے گریوہ، اووری، انڈاشے، لیمس نوٹس اور لیمس ویسکولر سسٹم میں پھیل گیا تھا سب سے اس پرش لکشن تیزی سے وزن گھٹنا تھا میلیسا نے پوسٹ میں خلاصہ کیا ہے کہ انجانے میں وزن بڑھنا اور انینترت بلیڈنگ پہلے سنکیت تھے حالانکہ شروعات میں انہوں نے تناہوں کے قارن خراب مہباری کو مانا کلیمینسیا ناردو بہت ہی درلپ پیپڑے کے کینسر سے سٹیج فور میں ڈائیگناز ہوئے اور وہ ہمیشہ بہتر محسوس کرتے تھے کینسر کے ساتھ اپنے انہوں کو شیئر کرتے ہوئے کلیمینسیا لکھتی ہیں کہ وہ ہمیشہ بہتر محسوس کرتی تھی حالانکہ ڈائیگراؤس سے ایک ہفتے پہلے سوکھی خاصی ہوئی اور وہی آیام کرتے سب میں مجھے سانس لینے میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں